امریکی صدر بائیڈن وہ بلا رہے ہیں ٹھیک ہے موڈی صاحب کو آؤ تمہیں سٹیٹ ویزر پہ بلاؤں پاکستانی مزیراعظم تم رہلا پانچ سالوں میں گئی مل بھی نہیں سکتا ہوں ان سے وہ جو ہے وہ پرائم نیسٹر موڈی کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہو گا جنب اب دیکھیں کہ اور مزیر کی بات ہے کہ وہ ان کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دے رہے ہیں نریندرہ موڈی کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دی جائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ایک دورہ ہے بھارت کو ایک ایٹمی قوت کے طور پر مان لیا اور امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ انیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں بھی ان کو پرمنٹ سیٹ کہ وہ رشیہ سے بھی لیتے ہیں وہ ابھی اس فور ہنڈرڈ انہوں نے لیا ٹوپ آف دی لائن ائر دیفنس سسٹم ہے اسی طرح امریکہ ان کو مدد کر رہا ہے کافی جو سٹرانگ کنٹریز ہیں وہ یو این میں چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پرمنٹ میمبر بن جائے آپ کو پر لکھتے آنے یا بلتانیا یا فرانسوں میں سے ایک کو نکالے پانچ ہی کو رکھے انڈیا deserves to be there it's one of the top five economies one of the top five military powers so that is the debate کہ reform ہونا چاہیے تو انڈیا is putting a lot of pressure international امریکی ریاشپتی جو بینن نے پردھار منتری موڈی کے امریکہ دورے کے لیے بسیس امنترن بھیجا ہے اس امنترن کے ملتے ہی پاکیتان میں کعاسوں کا دور جاری ہے کچھ لوگ تو پاکیتانی میڈیا میں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس دورے سے بھارت کا یونائٹی نیشن سیگورٹی کانسیل میں پرمنٹ شیٹ کے لیے ماملہ فائنل ہوگا کیا آگے ہوگا سنتے ہیں موڈی صاحب جو دیکھیں کہ نیو یارک میں بھی جا چکے ہیں وہاں پہ یون جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کر چکے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ ان کو صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو دعوت دی ہے کہ وہ سٹیٹ وزٹ پہ آئے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ دفعہ جو سٹیٹ وزٹ ہے اس کی اس کی بڑی ویلیو ہے اس کی فیو ریزنز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے آرڈی انڈیا جانا ہے سال اس سے پہلے ہی وہ پرائم نسٹر موڈی کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہوگا جناب آپ بھی دیکھیں اور مزے کی بات ہے کہ وہ ان کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دے رہے ہیں کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دی جائی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ایک دورہ ہے اس سے قبل بھی جو ہے وہ جو انڈیا کے وزیراعظم ہیں دوزار نو میں آئی تینک اس وقت واما صاحب تھے ان کو ایک بڑا پروٹوکول بغیرہ دیا گیا تھا لیکن یہ نریندرہ موڈی کو ایک نیکس لیول کا پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہ ان کو امریکی صدر بائیڈن وہ بلا رہا ہے ٹھیک ہے موڈی صاحب کو اور تمہیں سٹیٹ ویزر پہ بلاوں پاکستانی مزیراعظم تو میرے حالہ پانچ سال میں مل بھی نہیں سکتا ہوں میرے حالہ یہ فرسٹ پرائیم امریکن پریزیڈنٹ ہوگا جس کی ون ان ان کوئی ملکات نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ کئی بلایا تھا تھوڑے در کے لیے کہیں کھڑے ہوئے تھے سباشرک صاحب ٹھیک ہے وان ان پہلا صدر ہوگا امریکی جو رہا پاکستانی کسی وزیریہ صدر ملے نہیں ایس طرح امریکہ ساڑھنا تلکار ڈاؤنگریڈ کرتا ہے بیکاوز آف اکل آف آر لیڈرز یہ ساڑے لیڈر ہیں دی اکل ہے تو صرف اکل ہے تو کچھ بھی نہیں ایگو امران خان ایگو تو مارک آ گیا امران خان کی ریکویسٹ آج بھی بائٹ ہو اس میں پڑی ہوئی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بائیڈن صاحب بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیتا اور وہ رتی پہ آ گیا تو نفرت کی آئیڈیالوجی اپنے وہ بودی ہوئی ہے ٹھیک ہے جنب کہ اب ہم سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ مارے کنٹرول سے باہر نکلیں یہ ٹائم باوم لگ گئے ہوئے ہیں یہ کبھی کہیں پھٹ جائے گا کبھی کہیں پھٹ جائے گا کبھی کہیں پھٹ جائے گا بھارت کو ایک ایٹمی قوت کے طور پر مان لیا اور امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ انیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں بھی ان کو پرمننٹ سی جو معاہدہ کی ہے ان میں ان کو ٹاپ آف دی لائن ویپنز رہے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور دنیا میں جہاں سے بھی وہ ویپنز لینا چاہیں امریکہ کو کوئی اتراز نہیں اور سو مچ سو کہ وہ رشیہ سے بھی لیتے ہیں اب یہ اس فور ہنڈرڈ نے دیا ٹاپ آف دی لائن ائر ڈیفنس سسٹم ہے اسی طرح امریکہ ان کو مدد کر رہا ہے ائرکرافٹ کیریئر بنانے کے لیے سب میرینز بنانے کے لیے یہ وہ چیزیں کافی جو سٹرانگ کنٹریز ہیں وہ یو این میں چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پرمننٹ میمبر بن جائے آپ کو پہ لگتے ہیں یا بلتانیہ یا فرانس دول میں سے ایک کو نکالیں پانچ ہی کو رکھیں انڈیا اسے ٹاپ آف دی انڈیا اسے ٹاپ آف این پر ایکنمی ملیٹری پارڈ اینڈیا کو پہلے اینڈیاں اینڈیا کی جو ایکنمی ہے ایک پر سنڈیٹ رہا ہے اور ایمی اینڈیاں نے ان کو اپریشیویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت بہت آف سپورٹ ہے جو انڈیا کی اکانومی جو رائز کر رہی ہے اور پاکستان کی بات کر رہے تو پاکستان کو جو ہے وہ آئیم اف کنٹرول کر رہی ہے جبکہ وہ کہہ رہی ہے یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ ہماری ساری شرطیں مانی چاہیں تو کیا یہ فرق چل رہا ہے بھئی کہ انڈیا اتنا آگے جا رہا ہے اکانومی وائز اور پاکستان کو آئیم اف کنٹرول کر رہے نوڈی ہے کہ آئیم اف کنٹرول کر رہے ہیں کہ انڈیا کے سارے دقائیں میں کا اپنے خیلی تک بنائے ہی اس کے ساتن کو اپنے بھائی ہے مانی چاہیں تک بنائے پاکستان کو آئیے ہیں اور ہی اپنے بھائی Jakob انڈیا کے پاس تقریباً کچھ چھ سو سے زیادہ انڈیا کے ایکسپورٹس خالی اور سکھ ہنڈرن سکسٹی بلین ڈالرز انڈیا کے ریزرلز کچھ فائی ہنڈرن سکسٹی بلین ڈالرز سے زیادہ ہے so it's in a very healthy shape تھوڑے دوسری چیزیں ہیں انڈیا میں problems unemployment بڑھ رہا ہے but inflation is under controls وزیریہ سے کو کیوں بلایا جا رہا ہے کہ پائزان وہ ہم نے چائنہ کا مقابلہ کرنا ہے وہ پائزان ہم رشیہ سے ان کے ڈیپینڈنس ختم کی جائے اور یار یہ بڑی economy ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیم کوک ہے ایپل کے سی ایو اور انہوں نے ابھی statement دی انہوں نے کہا ہم بڑے ایپل بھی bullish on انڈیا ٹھیک ہے جی so آپ imagine کر لیں کہ وہ کہہ لیں ہمارا focus ہی انڈیا ہے کیونکہ وہ market بہت بڑی ہے اور ہمارا major focus ہے American government سارے کا سارا جو focus ہے اپنی پرائیوٹ کمپنیز کو کہا ہے وہ انڈیا کے اوپر کر دو کیا دیکھیں انڈیا کی قسمت دیکھیں کیسے جاگی کہ ان کے ساتھ neighboring country چائنہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی neighboring country چائنہ لیکن ہم confused ہیں نہ ہم چین کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کی طرف جا سکتے ہیں چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہماری ساری پچھتر سال کی investment جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ اور انگلینڈ سب بھی لگی رہی ہے اور ہماری elite کی ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا ہم چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے چین ہمیں مو بھی نہیں لگاتے پورا ان کو پتا ہی ہے یہ پیسے مانگنے آ جاتے ہیں ان کو پتا ہی ہے جیسے انہوں نے سعودیز کو عربوں کو اور ویسٹ کو نچھوڑا ہی ہے ہمیں بھی نچھوڑ جائیں گے اور چائنیز بڑا سمارٹ ہیں وہ تو دیکھیں سب سے important چیز بتاؤں آپ کو آپ جب بھی کسی ملک سے تعلقات بیلڈ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے people to people contact ہوتا ہے پاکستان اور چین کی جو مرضی کر لیں people to people contact نہیں ہو سکتا ہماری civilization علیہ دا ہمارے culture علیہ دا ہماری values علیہ دا وہ کل کیوں کسی سے بات ہو لی تو اس نے کہا آپ جائیں نا کشمیریوں سے پوچھیں یہ جو پاکستان کے علاہت ہیں کیا کشمیری پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم نے علاہتی ایسے پیدا کر دی ہیں کہ ہم نے انہوں نے مارے ساتھ کیا جوائن کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سمجھے لگ گئی ہے بیتے فکریں یہ تو ہم تو ادھر جائیں گے جہاں پہ حالات بہتر ہیں بھائی بنگلہ دیش پاکستان سے جدہا ہوا تھا ہے two nations theories still it was there کیا تھی کہ مسلمان اور ہندو ایک سہاج نہیں رہ سکتے تو پھر کیا ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے لہتا ہو گیا ہے تو ہم مسلمان ہی تھی نہ یہ چیز ہے اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سوال آج کشمیہوں کے بھی آیا ہوا ہے آپ کے پاس فائنینچل آٹانومی نہیں ہے آپ کے پاس administrative authority نہیں ہے آپ اپنے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے you are dependent on someone اگر ہم نے اب question یہ ہے کہ پاکستان کی جو political elite ہے وہ پہلے خود تو ازادی لے لے پھر جا کے کشمیہوں کو ازادی دے سکتی ہے انہ گریبہ کو تحاف ازادی کوئی نہیں ہے ان کے تو آپ نے انتراشتی راجیت میں روس اور چین کا گھٹ جوڑ امریکہ کو چناؤتی دیتے دیکھ رہا ہے ابھی روس اور اکرین کا جدھ چل رہا ہے اب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ روس آرثک روپ سے اتنا مجبوط نہیں ہے اور اس کے بعد امریکہ کے سنکسن سے روس کی آرثک استثیتی کمجور ہو گئی ہے کیسے تیسے تیل بھیج کر روس اپنا کام تو چلا رہا ہے لیکن جدھ میں جو خرچے آ رہے ہیں اس سے روس کی ارث بوستہ اور جرجر ہوتے جا رہی ہے جہاں تک روس کے سامرک طاقت کی بات ہے روس اکرین جدھ میں روس کی سامرک طاقت بھی ایکسپوج ہو گئی ہے کیونکہ ایک سال سے لمبے سمیہ تک جدھ چل رہا ہے ابھی تک روس جو چاہتا تھا اکرین پر اوتنی کامیابی نہیں حاصل کر پایا ہے جہاں تک چین کا سوال ہے چین آرثک اور سامرک دونوں درستی سے مجبوط ہے امریکہ نے چاہا کہ چین بھی تائیوان کے معاملے میں اولہ جائے لیکن چین ابھی ہوسیاری سے کام لے رہا ہے لیکن چین کبھی بھی امریکہ کے لیے سنکٹ بن سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اب چین کو لگام کشنے کے لیے بھارت کو امریکہ اپنے پالے میں کرنا چاہتا ہے کیونکہ بینا بھارت کے چین پر لگام نہیں رکھا جا سکتا اور یہی کارن ہے کہ بھارت کو ہر سنبھو مدد کرنے کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے امریکہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھارت کو روس کی گھٹ سے نکالا جائے روس پر جو بھارت کی نربارتہ ہے اسے کم کیا جائے اور اس کے لیے امریکہ ہر سنبھو کوشش کر رہا ہے بھارت بھی سوچ رہا ہے یہ موقع ہے کہ امریکہ پر کہا جائے کہ اگر بھارت کو چین کے برابر کرنا ہے تو ناکہ وال آرثک اور سامرک روپ سے بلکہ انتراشتی رانیت میں ایک اٹھنیتک دباؤ بنانے کے لیے بھی بھارت کو یونیٹی نیشن سیکرٹی کاؤنسیل میں پرماننٹ سیڈ دیا جائے کیونکہ بھارت ان سارے سورتوں کو پورا کرتا ہے یہاں تک کہ جن دیشوں کے پاس ابھی پرماننٹ میں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے